اسلام علیکم فٹنس فٹ کی تمام ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدی جی آئین دوستو ہر بار کی طرح اس بار بھی ایک بہت ہی زبردست نسخہ لے کر آپ احباب کی حضرت میں حاضر ہوں امیر آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج جو میں نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں خاص طور پر ان احباب کے لیے ہے بہت ہی عرصے سے کافی لوگوں کے میسی جا رہے تھے مجھے میلز آ رہی تھی کومنٹس میں کہہ رہے جا رہے تھے کہ عزو خاص کا ٹیڑھا پن ڈھیلا پن لاغری ہے کجی ہے سختی نہیں آتی بلکی اور مشتزنی کی وجہ سے کمزوری اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اب عزو میں بلکل بھی جان نہیں رہی اگر کھڑا بھی ہوتا ہے تو بلکل نیچے کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے اگر جھکا ہوا نہ ہو تو ٹیڑھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے نہ کرنے میں مزاد نہ بے گم خوش ہوتی ہے تو آج میں دوستو آپ کے لیے یہ ایسا تلہ لے کر آئے ہوں صرف ایک چیز ہے جو آپ کے کچن میں موجود ہے آپ کو باہر بھی نہیں کہیں جانا پڑے گا ص صرف آپ نے وہ چیز لینی ہے لے کر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو جس طرح استعمال کرنا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں لیکن آپ یہ سن لیں کہ اگر آپ کے عزو میں ٹیڑا پن ہے ڈھیلا پن ہے لاغری ہے اس میں کجی ہے سختی نہیں آتی اور مشتزنی کی وجہ سے اگر بلکل کمزور ہو چکا ہے اس میں مطلب جان نہیں رہی تو صرف ایک چیز ہے دوستو وہ میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ فٹنس فیک کے افیشل چینل کو سبسکرائب کر کریں پہلا ایکن کے بٹن کو پریس کر لے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہت سانی پہنچ سکیں اور کوئی بھی ویڈیو آپ مس نہ کر سکیں تو آئیے جلدی سے پھر نسخے کا آغاز کرتا ہوں دوستو نسخہ جلدی سے آپ کے حوالے کر دیتا ہوں سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے پچاس گرام لونگ لینے ہیں لونگ کا آپ نے کیا کرنا ہے نہایت باریک صفوف بنا لینا ہے اب اس میں سے آپ نے آدھا گرام صفوف لے کر اس قدر پانی ملا لیں گے گاڑا سا پیس رات سوتے وقت آپ نے کیا کرنا ہے اپنے عزو کے سیرے کو اور نیچے والے حصے کو آپ نے چھوڑ کر لیپ کرنا ہے پھر اس کے اوپر ریشمی کپڑے کی پٹی لپیٹ دے تاکہ صبح اٹھ کر کھول دیں عزو خاص کو نیم گرم پانی سے دھولیں اس نسخے کا استعمال آپ نے سات یوم تک کرنا ہے ایک دن چھوڑ کر آپ بے شک استعمال کر سکتے ہیں اس کو اگر عزو خاص پر دانے نمودار ہوتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک دو بار سرسوں کا تیل لگانا ہے یاد رہے سرسوں کے ت تیل سے آپ نے مشتزنی نہیں کرنی صرف آپ کا یہی ہونا چاہیے کہ آپ وہ دانوں کو ختم کرنے کے لیے لکھائیں گے دانیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ اس نسخے کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل زبردست نسخہ ہے عزو میں سختی لانے کے لیے بہت ہی بہترین ہے اس سے آپ اپنی بیگم کو خوش کر سکیں گے آپ کو بھی لذت آئے گی مجھے امید ہے آپ اس کو ضرور استعمال کریں گے آپ مجھ یہ دیجئے اجازت میں ملتا ہوں کالی اسی طرح کے نئے اور بہترین نسخے کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں تب تک کے لیے اللہ حافظ گوٹ بائی